السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کچن جوکیابلری یعنی کچن میں استعمال ہونے والی جو عام روز مرہ کی چیزیں ہیں ان کے نام امید ہے آپ کو یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس مفید معلومات کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا آئیے اس ویڈیو کا آغات کرتے ہیں گریڈل گریڈل یعنی توا توا رولنگ پین رولنگ پین یعنی بیلن جسے ہم روٹیوں کا بیلتے ہیں یعنی بیلن موٹر اور پسل یہاں تی سائلنٹ ہے موٹر اور پسل یعنی کونڈی ڈنڈا موٹر کونڈی اور پسل ڈنڈا نائف نائف چھوئی سپون چمچ چمچ فاک کانٹا جسے ہم چیزوں کا پکڑتے ہیں روٹیاں موٹر بنانے کے لئے تنگ یعنی چمٹا پلیٹ پلیٹ اسے اردو میں بھی پلیٹ ہی کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو ہم تھالی بھی کہتے ہیں باول باول پیالا جسے اردو چاہ دانی ٹی پوٹ چاہ دانی ٹی پوٹ اسے کہتے ہیں جس میں ہم صرف چاہ سرف کرتے ہیں اور کیٹل یعنی کیتلی کیٹل کہتے ہیں ہم اس چاہ دانی کو یا کیتلی کو جس میں ہم چاہ بنا سکتے ہیں یعنی پانی وغیرہ وائل کر سکتے ہیں ٹی پوٹ میں ہم بنا نہیں سکتے فرائنگ پین فرائنگ پین تلنے کا برتن یعنی انڈا وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ اس وغیرہ تلتے ہیں تو فرائنگ پین تلنے کا برتن پریشر ککر پریشر ککر سنو اردو میں بھی پریشر ککر ہی کہا جاتا ہے پریشر ککر مکسر مکسر چیزے وغیرہ کو مکس کرنے کے لئے جو ہم استعمال کرتے ہیں مکسر جوسر جس میں جوس وغیرہ نکالتے ہیں جوس وغیرہ بناتے ہیں اسے کہتے ہیں جوسر بلینڈر بلینڈر اس کو مسال وغیرہ پیچتے ہیں یا کوئی شیک وغیرہ بناتے ہیں اسے بھی ہم جوس بنا سکتے ہیں لیکن اسے بلینڈر کہا جاتا ہے اسے ٹوستر ٹوستر ڈبا روٹی کو سیکھنے والے ڈبا روٹی کو بنانے والے جو آلہ ہے اسے ہم ٹوستر کہتے ہیں ڈوون ڈوون اسے اردو میں بھی ڈوون ہی کہا جاتا ہے سٹوینٹ اس کے اندر ہم چیزے گرم کرتے ہیں اور پکا بھی سکتے ہیں سٹوف سٹوف چولہ گریٹر گریٹر کدوکش جس میں ہم چیزہ غیرہ سمیش کرتے ہیں کدوکش گریٹر پیلر چھلکہ اتارنے یعنی جسے ہم آلو وغیرہ یا کمبر وغیرہ یا کوئی اور چیز سے سب سے وغیرہ چھیلتے ہیں پیلر کلے اوون کلے اوون تندور کلے یا مٹ اوون بھی کہا جاتا ہے اس کو تندور کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں چاپنگ بورڈ چاپنگ بورڈ کاٹنے والا تختہ جسے ہم چیزے چاپ کرتے ہیں یعنی کاٹنے ہیں چاپنگ بورڈ کولینڈر کولینڈر چھلنی جسے ہم چال وغیرہ چانتے ہیں چھلنی ویسک ویسک پھیٹنے والا وڈن سپون وڈن سپون یعنی لکڑی کا چمچہ لڈل لیڈل بڑا چمچہ اسے ہم دو ہی بھی کہتے ہیں اوٹ دو میں اکسل کو دو ہی بھی کہا جاتا ہے بڑا چمچہ کچن شیئرز کچن شیئرز کچن میں جو کینچیں استعمال ہوتی ہیں مرچے وغیرہ دھنیا وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں کچن شیئرز پوٹ پوٹ برطن ووک ووک کڑھائی سپائس کنٹینر سپائس کنٹینر یعنی مسالہ جات کے ڈبے یعنی اسے ہم کے مسالے رکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سپائس کنٹینر میجرنگ سپون میجرنگ سپون ناپنے والے چمچے کلیور کلیور ٹوکا سٹرینر سٹرینر چائے کی چھاننی اس کو فلور میں فلاور پڑھیں گے فلور تو فرس کو کہا جاتا ہے فلاور کنٹینر آٹے کا برطن ہرٹ ہرٹ آگ کا چھولہ جو کہ اکثر گاؤں میں استعمال ہوتا ہے اسے لگٹیوں وغیرہ پہ کوکنگ کرتے ہیں اسے ہرٹ کہتے ہیں لیمن سکویزر لیمن سکویزر سکویزر لیمن سکوڑنے والا جار جار مرتبان اسے ہم اچار وغیرہ محفوظ کر رہتے ہیں جار مرتبان باسکٹ ٹوکری فنل فنل ٹیف یا کپی اسے ہم اس چیز کے اندر کوئی پانی وغیرہ ڈالتے ہیں سیو آٹے کی چھاننی سیو آٹے کی چھاننی لیڈ ڈھککن اپرن شیکر مرچ دانی اسے ہم کل مریچ وغیرہ ڈالتے ہیں مرچ دانی کٹلری کٹلری یعنی چھوڑے کانٹے و چمچے کا جو سیٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کٹلری بریڈ باسکٹ بریڈ باسکٹ یعنی روٹی کی ٹوکری گیس لائٹر گیس لائٹر یعنی آگ جلانے کا آلاج سے ہم چھولے وغیرہ کو لگاتے ہیں یا اس میں آگ جلاتے ہیں پلیٹر پلیٹر پرات یعنی بڑی جو تھالی ہوتی ہے اسے ہم پلیٹر یا پرات کہتے ہیں چرنر چرنر مدھانی یا مکھن نکالنے والے سے ہم مکھن نکالتے ہیں پیسٹری بوڈ چکلا جسے ہم روٹیاں سیجی کرتے ہیں یا بھیلتے ہیں سپیچیولا چپٹا چمچ جو پراتھے وغیرہ تھلتے ہیں تھلنے کے لئے میں استعمال کرتے ہیں سپیچیولا چپٹا چمچ ساوس پین ساوس پگ دیکھ چی یا ہانڈی وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ملک کنٹینر ملک کنٹینر دودھ کا برطن یعنی اس میں ہم دودھ ڈال کے رکھتے ہیں اسے ملک کین بھی کہا جاتا ہے ڈش ریک ڈش ریک برطن والا خانہ پوٹیٹو میشر پوٹیٹو میشر علو مسلنے والا یعنی جب علو ابالتے ہیں بوائل کرتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کو مسلتے ہیں خوبصورن آپ نے آج کی ویڈیو بھی انجوائی کی ہوگی باقی ویڈیو کی طرح اپنے قیمتر ایسے ضرور اگر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ